بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان عبدہ علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاسدنا و اغفر لنا معامدہ آباسی الکرمی موزیز ناظرین و صاحبین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ عنوان گفتگو بہت خوبصورت ہے اور وہ عنوان کیوں نہ خوبصورت ہو کہ اہل بیت اتحار کی ذات سے ہم اپنے گھرانوں کے لئے فیض تلاش کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں یہ تربیت جو ہمیں براہ راست نصیب ہوتی ہے اس گھرانے سے جس کے لئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھرانے کو تمہارے لئے مثال کی صورت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو آج ہم حضرت فاطبتہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ مختصرن تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ ہیں ہے نا بھئی آپ لوگ ساتھ ہونا ساتھ ہونا آپ لوگ تو ہے نا تو اب یہ تو ساتھ ہیں ہمارے اور یہ سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن ایک بات ارس کرتا چلوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب فاطمتہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کون ہے بہت آسان گفتگو ہم بچوں کے لئے کرتے ہیں یہ حضور کی صاحبزادی ہیں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں حضور بہت محبت فرمائے کرتے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص تربیت تھی ایک ایک عمل اور ایک ایک انداز وہ حضرت فاطمتہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ذات میں نظر آتی ہے اور کیوں نظر نہ آئے حضور اتنی محبت فرمائے کرتے تھے کہ جب حضور سفر میں جاتے تب بھی اپنی بیٹی سے مل کر جاتے پیشانی کا بوسہ لیتے دعائیں دیتے اور جب سفر سے واپس آتے تب بھی حضور ضرور ملنے آتے اپنے گھر نہیں جاتے تھے پہلے پہلے حضرت فاطمتہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس جا کر ان سے خیریت دریافت کر کے آپ اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ بیٹیوں کی خیریت لینا بیٹیوں کو دعائیں دینا بیٹیوں سے پیار کرنا جناب سرور اکانین صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا حصہ ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں نا بیٹا اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے اسی لیے جو ماباب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں وہ حضور کی سنت کو اپنے سینے سے لگا کر گھوم رہے ہوتے ہیں اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسائزادی کی عمر اٹھارہ سال پانچ ماہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا اور نکاح کا جب ارادہ کیا تو یہ نکاح کا ارادہ حضور خود نہیں کر رہے یہ اللہ نے حکم دیا کیونکہ حضور کا عمل اللہ کے حکم کتابے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے جو آسمان سے آتا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اب آج ہم اگر سوچیں کہ وہ نکاح کیسے سادگی سے ہوا بیٹا آپ کو معلوم ہے آج کل ہم جاتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں فضول خرچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر حضور کیا کچھ نہیں خرچ کر سکتے تھے کتنا پیسہ خرچ کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور سادگی بھی اتنی کہ اللہ اکبر چکیاں جو پرانے زمانے کے اندر آٹا بنانے کے لیے جو ہوتی تھی یا گندم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو بہت پیار کرتے تھے حضور تو جب وہ اس سے پیستی تھی تو ہاتھوں پر ایسے گھٹے پڑ جاتے تھے لیکن شکوا نہیں کرتی تھی پھر سادگی کے کیا عالم تھا ساد ایسے ایک چار پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو داماد یعنی حضرت علی جب ان سے نکاح ہو رہا تھا تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے علی کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ ہے زرہ ایک طرح کیا جنگ کے اندر لباس ایک استعمال ہوتا ہے لوہی کا ہوتا ہے تاکہ تلوار وغیرہ اس پر نہ لگے اندر نہ جائے تو اس کو بیچا گیا اس سے جو پیسے آئے وہ خرچ ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادگی کے ساتھ جائز دیا تو یہ اب ہمارے لیے بیٹا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم فضول خرچی نہ کریں دکھاوا نہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ غریب ہو یا امیر ہو سب کچھ اپنی جگہ پر لیکن فضول خرچی نہیں کرنی فضول خرچی نہیں کرنی بلکہ پیسے کو بچانا ہے کیا کرنا ہے پیسے کو بچانا ہے کیوں بچانا ہے کہ بیٹیوں کی تربیت ایسی ہونے چاہیے کہ وہ پیسہ دین کے لیے استعمال ہو اللہ کے لیے استعمال ہو اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحب زادی جو جن کا نام حضرت ہے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی یاد رکھیں جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو تب وہ بیٹیاں آگے جا کر اپنے گھر کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں آج کل ہم نے کیا کیا ہم نماز نہیں پڑھتے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ باہیا تھی ہم آہیا نہیں کرتے میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اب اکثریت ایسی ہو گئی ہے آزان ہو رہی ہے ہم ٹی وی کھول کر فلمی گانے دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی آگے جا کر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصمیق کے حوالے سے بھی دعا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیسے کیا کرتی تھی لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ نماز روزہ صبر استقامت حضور سے محبت اپنے شوہر کی عزت اپنے اولاد کی تربیت سب کچھ کس نے کی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تربیت اس لیے کی کہ یہ تربیت ان کی کس نے کی ان کی تربیت کس نے کی ان کے والد نے والد کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ یہ چلا کہ ماباپ کی تربیت سے اولاد اور اولاد کی تربیت سے ان کی اولاد اس طرح سے گھر بنتے ہیں اور گھرانوں میں برکت ہوتی ہے اگر تربیت اچھی ہو کبھی وہ فضول خرچی نہیں کرتی تھی کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہتی تھی کہ مجھے فلا چیز لا کر دیجئے اس طریقے سے ونہ میں تم سے ناراض ہوں جو صیرت فاطمت الزہرہ ہے وہ یہ کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ رہتی تھی جو اللہ نے دے دیا اسے پر صبر و شکر کے ساتھ اور یہ تربیت ہمیں نظر آتی ہے ان کے بیٹوں میں بھی ان کی اولادوں میں بھی تو اللہ تعالی ہمیں ان کی تربیت پر چلنے والا بنائے آمین اب آ جاتے ہیں ہم سوال کی طرف تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو میں ان دونوں بچوں سے لے لیتا ہوں سوالات اسلام علیکم میں نام برکہ خان ہے حضرت فاطمت کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ماشاءاللہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے بیٹا انہیں کی زندگی سے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے کیسے زندگی میں رہنا ہے اور کیسے اچھا انسان بننا ہے اب آپ سوال کریں مجھ سے اسلام علیکم میں نام کوشہ خان اور میں آپ سوال یہ ہے کہ ہماری ماں کو آج کیسا ہوں چاہیے بیٹا ہماری ماں کے لیے بنیادی تربیت کا ادارہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے ان سے ہم بہت کچھ چیختے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو کیسے انہوں نے دین کے لیے وقف کیا اور دین کا کام کیسے ان کے اولادوں نے کیا بس ایسے ہی آج کی ماں کو ہونا چاہیے جی بیٹا اسلام علیکم میرا نام امہانی اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ تھی انہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی صبح و شام ان کی ایسے نہیں ہوتی تھی جب وہ اپنے والد کو نہ دیکھیں اور حضور بھی ان سے اتنی پیار کیا کرتے تھے اور ایک مثالی محبت تھی مثالی محبت تھی ideal love تھا یہ ٹھیک ہے نا تو بس اولاد کو بھی اپنے ماں باپ سے ایسی پیار کرنا چاہیے جی بیٹا آپ کے ذات میں ہے کچھ سوال السلام علیکم جو اہلہ بیعت کا گھرانہ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بیٹا اس گھرانے سے ہمیں بہادری کا سبق ملتا ہے سچ کا سبق ملتا ہے ایک دوسرے سے رشتوں کو نبھانے کا سبق ملتا ہے کسی سے نفرت نہ کرنے کا سبق ملتا ہے دشمن کو بھی معاف کر دینے کا سبق ملتا ہے اور ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضور سے کیسے محبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اہل بیعت اتحار کی ذات گرامی سے وابست رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین